بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل بمنزل پیاز متصر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ یہ ہے کہ ہر مئینے کی جو اہم واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چودہ اگست انیس سو ستالیس سے جاری ہے اور ہر مئینے ہر اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہر ایک مئینے میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ پیش کی جاتے ہیں آج جو واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ واقعات ہیں جو مئی انیس سو پینسٹ میں پاکستان میں وفو بذیر ہوئے تھے اور اس کا اپیسوڈ نمبر دو سو اٹھارہ ہے مئی انیس سو پینسٹ کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ رن آف کش کے جو پاتہین کے لیے پاکستانی پہنج نے زیادہ تقسیم کی چار مئی انیس سو پینسٹ کو صدریب خان نے رن آف کش اور بیار بیٹ کے محاس پر شاندار خدمات انجام دینے پر پریگرڈیر اپسخار جنجوہ کو ہلال جرت اور لیفٹنی ناظر پرویز کو ستار جرت دینے کا اعلان کیا مئی انیس سو پینسٹ کا بہت کا افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا بوئنگ جہاز کو قاہرہ میں حادثہ پیش آیا ہے انیس سو بیس مئی انیس سو پینسٹ کو درم کی درمیانی شہب پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا ایک بوئنگ سیون ٹونٹی تیارہ کراچی سے دھران قاہرہ اور جنوہ کے راستے لندن کی افتتہائی پرواز پر روانہ ہوا اس پرواز میں ایک سو تیرہ مسافر عملے کے چودہ ارکان شامل تھے جن میں پاکستان کے صفحے اول کے بائی صحافی اور سیاحت اور ٹریوننگ کی سنت سے متعلقہ امرہ افراد شامل تھے رات تقریباً پونے تین بجے جب یہ تیارہ قاہرہ ایئرپورٹ پر اکترنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور یہ تیارہ آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا اس حادثے میں ایک سو اکیس افراد حلاق ہوئے اور صرف چھے افراد زندہ بچے اس حادثے میں حلاق ہونے والے افراد کی لاشیں اس طرح بری طرح جھلز گئی تھی کہ سترہ افراد کے علاوہ کسی کی لاش کو شناس نہ کیجا سکا ان لاشوں کو قاہرہ کے خصوصی قبرستان میں اجتماعی دور پر زفن کر دیا گیا جہاں بعد میں ایک پاکستانی حکومت نے ایک یادگار تاہیت تعمیر کی انہوں کے لیے یکم مئی انیس سو پیسٹ کو کراچی سے ساٹھ میل دور بہیرہ عرب میں بھارت کا تیارہ بردہ جہاز بکرم پاکستانی آبداؤس کو دیکھتے ہی پرار ہو گیا دو مئی انیس سو پیسٹ کو صدریب خان نے اپنی مہانہ نشری تقریر میں اعلان کیا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو وسیع پیمانے پر جنگ کا آغاز ہو جائے گا مگر صدر صاحب نے اس کے باوجود جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی اور بالکل سرپرائز اٹیک پورچ ہے ستمبر انیس سو پیسٹ کو دو مئی انیس سو پیسٹ کو رن آف کچھ میں جنگ بندی کے لیے برطانیہ نے تجاویز پیش کر دی تین مئی انیس سو پیسٹ کو وزیر خارجہ بھٹوں نے اعلان کیا کہ پاکستان بھارت کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے مگر پھر بھی وزارت خارجہ نے کوئی تیاری نہیں کی تھی جبکہ جب ستمبر میں بھارت نے پاکستان کے پر حملہ کیا چار مئی انیس سو پیسٹ کو چین نے رن آف کچھ میں بھارت کو جارہانہ حملے کا مجرم قرار دے دیا سات مئی انیس سو پیسٹ کو بھارت نے اپنی ٹینگ آرمرڈ ڈیویجن کو لاہور کے قریب پہنچا دیا آٹھ مئی انیس سو پیسٹ کو مقبوضہ کشمی میں حریت پسندوں نے بھارت کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیا دیس مئی انیس سو پیسٹ کو پاکستان نے رن آف کچھ میں جنگ بندی کی برطانوی تجویز تجاویز مسترد کر دی تیرہ مئی انیس سو پیسٹ کو مشرد پاکستان میں قیامت خیز دفان آیا اور جس میں بشمار اپراد ہوئے اور ہزاروں آدمی تقوی ہوئے سولہ مئی انیس سو پیسٹ میں مغیر پاکستان اسیمبلی میں مسلم لگ نے واضح طور پر اکسریت حاصل کر لی سترہ مئی انیس سو پیسٹ کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے عالمی انجمنہ معاصلات کی ست سالہ سالیرہ کے موقع پر یہ یادگار ٹرکٹ جارے کیا جسے نصیر حسین رزوی نے زائن کیا تھا انیس مئی انیس مئی انیس سو پیسٹ کو روس نے کشمیر کی سوال پر بھارت کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا بائیس مئی انیس سو پیسٹ کو سید حسن نے نیشنل ٹرسٹ کا نیا چیئرمن مقرر کر دیا گیا ان کو جبکہ پرانے چیئرمن میجر جنرل زیاد الدین قہیرہ کے ہوای حادثے میں شرید ہو گئے تھے چوبیس مئی انیس سو پیسٹ کو حامیج جلال اے بی بی کے نئے انیسٹریٹر مقرر کر دے گئے جبکہ پرانے انیسٹریٹر اکی قریشی قہیرہ کے ہوایاتے میں شرید ہو گئے تھے اکتیس مئی انیس سو پیسٹ کو مغیر پاکستان کابینہ میں چار حضرہ کا اضافہ ہوا ان میں محمد علی جنرل جو جام صاحب لسبلہ محمد علی ہوتی اور ملک محمد حیار ٹممن نے حلف اٹھا لیا اکتیس مئی انیس سو پیسٹ کو قہیرہ میں پی آئی کی تیارے میں جہاں بیخ ہونے والے لوگ کی یادگار کی تعمیر کا آغاز ہوا یہ واقعات میں آپ کے سانے پیش کی جو کہ مئی انیس سو پیسٹ میں پذیر ہوئے تھی اللہ سارا پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان پاہندہ باز